خادمین ویڈا انفرمیشن کی ویڈیو بنانا میں نے کیوں بند کر دی ہیں اور آج اس ویڈیو کو بنانے کا کیا مقصد ہے اس ویڈیو میں تمام انفرمیشن یا تمام باتیں آپ سے شیئر کروں گا ویڈیو کو اللہ سے دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا مذبان کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاجی کامران خان تو آج کافی عرصے کے بعد یہ ایک خادمین کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس مجبور ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوں کافی اس کے علاوہ بھی میرے بہن بھائی ہم سے رابطہ کرتے تھے یا بتاتے تھے کہ یہ ہمیں ویڈیویں مل رہے ہیں ہم نے ایڈ دیکھی ہے یا ہم نے انسٹا پر میسیج آیا یا وٹس ایپ پر میسیج آیا کسی بھائی نے یا کسی دوست نے نے بتایا ہے اس طرح مجھے لوگ بتاتے رہتے تھے لیکن اس کے حوالے سے میں نے بے شمار ویڈیو بنا دی ہیں آپ لوگ کینڈلی جو فرسٹ میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ میری اوڈ ویڈیو دیکھیں تک کہ آپ کو پاس چلے گیا فراڈ کرنے والے کیسے فراڈ کر رہے ہیں ریل کا اور فیک کا کیا کہتے پاس چلے گا کہ ریل ویڈا ہے یا فیک ویڈا اس کے بارے میں بھی تمام ویڈیو پوسٹ ہیں لیکن آج جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ کہ نیا ایک چیز مارکٹ میں آئی ہے جہاں پہ میرا نام یوز ہوا ہے جہاں پہ میری ویڈیو کے تھم میل یوز کی جا رہے ہیں میری شکل یوز کی جا رہی ہے تو اس کے اوپر میں چپ نہیں بیٹھوں ہوا تو میں نے اس پر سے آج یہ ویڈیو بنائی کی اپنے تمام دیکھنے والوں کو میرے جو بہن بھائی میرے دیکھتے ہیں میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کو میں ہی بات شیئر کر دوں ان تک یہ بات پوچھا دوں تا کہ وہ لوگ بھی فراد سے بچ سکیں کہ ابھی کیونکہ آپ کو پتا ہے حج قریب ہے اور اس کے اوپر لوگوں نے کام شروع کیا اور فراد کرنے والوں نے تو ایک چھوٹا سا یہ ایک میرے سامنے بات آئی تھی جو کہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور وہ کلپ بھی آپ کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ہماری بہن ہے جنہوں نے سرچ کیا اس بارے میں خادمی نبیزوں کے حوالے سے اور وہ کسی ویب سائٹ کے اوپر جا پونچی وہاں پر یہ تھامل میرے یوز ہوئے تھے میری تصویریں ماں پر یوز ہوئی نہیں تھی تو اس کا مطلب یعنی کہ میری تصویریں لگ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ویب سائٹ میری ہے یا میرا کچھ فیس بوک ایڈی ہے میری اگر جو بھی انفرمیشن ہوتی خادمی کے والے سے میں اپنے یوٹیوب چینل پر دیتا ہوں اور یہی پر جو نمبر ہم نے دی ہوتے ہیں وہ ہی ہمارا نمبر ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی چیز سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو ابھی میں آپ کو وہ کلپ دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ باتیں بھی شیئر کرتے ہیں تو جی ویلکم بیک آپ کو میں یہ کلپ آپ لوگ میری ریڈ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ویب سائٹ ہے اور ایک ہماری بہن ہے جو خادمی ویڈوں کے حوالے سے سرچ کر رہی تھی جنہوں نے شاید میری ویڈیو پہلے دیکھی ہوئی تھی اور وہ اسی حوالے سے سرچ کرتے کرتے کسی ویب سائٹ پہ پہنچ گئی وہاں پر ان کو یہ ویب سائٹ میں نمبر ملا اور انہوں نے اس بارے میں بتایا آپ لوگ دیکھیں یہ ویب سائٹ بنی بھی پوری پروپر یہاں پہ میرے تھب میل لگے ہوئے ہیں میری تصویریں یہاں پہ یوز ہوئی ہیں اور لوگوں کے دیئے ہیں ان لوگوں نے یہ پوری ویب سائٹ بنائی بھی ہے اور اللہ جانتا ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ کہ یہاں پر اگر میری تصویریں ہیں یا میرے تھب میل یوز ہوئے میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے میرا کوئی لنک ہے ان سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایسی کوئی ویب سائٹ ایسے کوئی ایڈز ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میرا جو بھی انفرمیشن میرے پاس ہوتی ہے یا میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ اپنے یوٹیوب چینل پر کرتا ہوں اس کے علاوہ کوئی بھی میری ادھر کہیں پر بھی آپ کو ادھر ایپ پہ ادھر کہیں پہ بھی چیز ملتی ہے اس کا مطلب وہ میں نہیں ہوں نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے تو بات کرنے کا مقصد اصل یہ تھا کہ اگر آپ آپ کسا خدا نہ خواستہ کل کے کوئی افراد ہو جاتا ہے تو اس سے حاجی کامل سان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کے نفرمیشن کا محض ذمہ دار نہیں ہوں گا اور میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی کو بھی پیسے دینے سے پہلے آپ لوگ اس کے پاس جا کر اس کے آفیس میں جائیں ملیں اسے بات کریں دیکھیں اگر آپ چھائٹی سائی ہوتے ہیں دین آپ لوگوں نے پیسے جمع کروانے ہیں اور یہ میرے خیال سے آپ کا حق بھی ہے ہمارے پاس بھی جو لوگ آتے ہیں میری ویڈیو دیکھ کر ہم لوگ ان کو آفیس بھیجتے ہیں یا آفیس سے بندے کو بلاتے ہیں اور ہمارے آپ کے سامنے بیٹھ کے سارے معاملات ہوتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو میری باتوں کی سمجھ آگئی کہ اس ویڈیو بننے کا مقصد کیا ہے تو پینلی آپ لوگ ایسی کوئی بھی ایڈز دیکھیں اور آپ کو کئی اور کوئی نظر آتے ہیں میری تصویریں یا میری حمل تو آپ لوگ انہیں مجھے انفارم کرنا ہے ڈسکرپسن میں میں نے اپنا نمبر دے دیا ہے آپ لوگ مجھے انفارم کرے تاکہ میں بھی کسی پریشانی میں نافذوں اور آپ لوگ ابھی نقصان نہ ہو اور جاتا کہ آپ کو بتا ہے بھی لاس سی منت پہلے خادمین ویڈیو ریجکٹ ہوگا تو اس وجہ سے میں بھی اس کے اوپر ابھی ویڈیو نہیں بنا رہا کوئی انفرمیشن شیئر نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے پر کوئی انفرمیشن نہیں آتی بھی طرف فیلال خموشی ہے اور ہمیں جو پتہ لگا تھا کہ محرم کے قریب جا کے کہیں ویڈی آئیں گے تو انشاءاللہ تب ہی انفرمیشن شیئر ہوگی ادروائی ابھی تک فیلال میں کوئی انفرمیشن شیئر نہیں کر رہا جنگلے جانتے ہیں وہ ہم پر نمبر بھی دوں گا سب ایڈریس بھی دوں گا اور آپ لوگ بے شک ڈیٹ جا کے ویڈی لیں لینا چاہتے ہیں وہ باقی نصیب کی بات ہے کسی کو ملتا ہے یا کو رہ جاتا ہے تو وہ اللہ کو حکم ہے اور جو ویڈی ریجیکٹ ہوئے تھے بھی جن بھائیوں کے تو ان کی پیمٹیں جساں جساں کمپنی دے رہی ہے ان کو سلو سلو یا تھوڑا تھا کر کے کمپنی سینڈ گارری ڈیٹ آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ ملی رہے ہیں آپ لوگوں کو تو جن کے نہیں مل رہے تو وہ سبر کرے انشاءاللہ یہ بھی پروسیس ہے کمپنی کا کمپنی جیسے لیٹ ہو رہی ہے ہمارے جاتے کوئی لیٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کے پیہتے بھی مل جیں گی جلدی اور اگر اس دوران بیزے آ جاتے ہیں تو کمپنی فسٹ پیورٹی پہ آپ لوگوں کو ہی رکھے گی اور آپ لوگ کو سرابطہ کرے گی اور اللہ نے چاہتا ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو بھیج دے گی اسی کے ساتھ اپنے بھائی حاجی کامران خان کو دے جاتا تو دیکھتے رہے ہمارا یوٹیوب چینل حاجی کامران خان اللہ حافظ